موسیقی 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 نیسلے مل پیک ڈیری کریم نیسلے مل پیک ڈیری کریم تمام بہترین فریش کریم آج جے میں اصلا ٹھائند آئی ہوں مٹھا خاص کر کسٹرڈ میں فروٹ ٹرائفل میں ہنجھے لبا دودھ دولاری آئے ہنجھے لبا آئس کریم زائن کلفیوں آئین مٹھا کافی سارا فروٹ چارٹ جیہاں ہنے اصلا کریمی فروٹ چارٹ ٹھائند آئی ہوں تو ہنے جی کریم ڈاڈی سٹھی ہوں دییا کافی ساری ورائیٹی آئے گھر میں جو کسان کھولا مسالہ اس کا نام ہوئے اچار گوش آئے کڑھائی گوش آئے آئین ہنجھے لبا بریانی آئے چپلی کباب آئے دہلی نیہاری آئے آئین ہنجھے لبا کافی سارا مسالہ ہیں ادرک تھوم جو پیسٹ خاص کر تمام بہترین پیکنگ میں دستیاب آئے پنک سالٹ ہمالین پنک سالٹ یعنی گلابی کلر جو لون آئے سالٹ ہمالین پیکنگ میں کھیر مکس آئے کھیر مکس خاص کر جڑی مٹھو ٹھائن دائیوں اید اچھے پہ اید میں بیساں کیرین ہی ٹھائن دائیوں سائیوں تمام بہترین آئے پیکنگ میں دستیاب آئے بسر براؤن آئنین بھی انجھوں ملے پہ انسا اگر اینکس اگر اینکس میں جوسر بلینڈر چاپر ہینڈ بیٹر ہینڈ میکسر مائکرو ویو آوون بیٹر آئے کےک بیٹر آئے کافی ساری شاہیوں آویلیبل ہیں کچن میں تاہیے شاہیوں ضرور ریسپی آسان تھی بھی دیا چیکو آئسکرین بھی ٹھائن پہ چیکو آئسکرین بھی فرمایش ہوئے چیکو جو سیزن آئے چیکو آئسکرین بھی آئیتا چیکو آئسکرین بھی ٹھائن سے بھائی ریسپی سب آنے نوے بجے ریپیڈ اسکرین تر نمبر لے پہ بھائی ریسپی بنا رہے بہت ہی مزیدار کڑھائی بنا رہے چکن کڑھائی گھر کے مسالوں میں گریوی سٹائل میں جو شادیوں میں خاص کر بنتی ہے اس طرح کی بنا رہے ہوں تو یہ فرمایش جن کی تھی اپنی نوٹ کا لیجی گئے ساتھ ہم بنا رہے چیکو آئسکرین چیکن کڑھائی ہم بنا رہے تلو کوکنگ آئل کے ساتھ وائٹامین اے ڈی اور ای سے بھرپور لو کالسٹر آئل ہے اومیگا 3 موجود ہے تمام بہترین پیکنگ میں دستیاب ہے اور وائٹامین اے ڈی اور ای سے بھرپورے لو کالسٹر آل ہے اور یہ آپ لیں اس میں کھانے بہت اچھے بنتے ہیں نیسلے مل پیک کریم نیسلے مل پیک ڈیری کریم جس میں آج ہم بنا رہے ہیں چیکو آئسکرین چیکو آئسکرین ہم ڈیری کریم نیسلے کی یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں کافی سارے کھانے بنتے ہیں اور اکھانے کیا میٹھے بنتے ہیں اور اس کے علاوہ خاص کر جب ہم بناتے ہیں فروٹ چاٹ کریمی تو ہمیں کریم کی ضرورت پڑتی ہے ڈیری مل کی نیسلے فریش کریم آپ لے سکتے ہیں ملکہ فوڈ کی وسیع رینج ہے مارکٹ میں آویلے بہلے جس میں چپلی کباب ہے بموئی بریانی ہے بریانی ہے کڑھائی گوشن دہلی نیہاری ہے کھیر میکس ہے ادرک لہسن کا پیسٹ ہے اور بہت ساری وسیع رینج ہے اینکس ہمارے ساتھ ہیں اینکس میں جوسر بلینڈر چوپر ہینڈ بیٹر ہینڈ میکسر مائکرو آون وغیرہ سب ہم لے سکتے ہیں تو اب ہم کچن میں چلتے ہیں اور یہاں سے ہمیں اٹھا رہا ہوں ادرک لہسن کا پیسٹ جو ہم یوز کریں گے چکن کڑھائی میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے کڑھائی کے لیے چکن لینی ہے 750 گرام سے ایک کلو تک کی مسالوں کی رینج وہ ہی ہوگی وہ ہی کوانٹیٹی میں مسالے ڈالیں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن کیا ہے گوشت بڑھے گا اور ٹماتر بڑھیں گے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ 750 گرام یعنی 3 پاو چکن استعمال کر رہا ہوں چکن کو اپنے کڑھائی کٹ کروانا جب آپ چکن لیتے تو انہیں کہا کریں کڑھائی کٹ کر کے دیں وہ تھوڑی چھوٹی گول بوٹیاں کرتی ہیں ٹھیک ہے ٹماتر 3 پاو میں ہم ڈالیں گے 1.5 پاو ٹماتر اور اگر 1 کلو کڑھائیا بنا رہے تو 1.5 کلو ٹماتر ٹھیک ہے 3 پا مرگی آئے 1.5 پا ٹماتر اگر 1.5 کلو مرگی آئے 1.5 کلو ٹماتر ہندہ گاڑھا ٹماتر ہتی ایسا چکن ہیری سو ننٹے پیسز میں کٹنگ ٹھیک ہے اور لیک پیس بھی آپ نے ہاف اس طرح کٹنگ کروانا ہے کڑھائی میں فل لیک پیس نہیں ہوتا ہے کڑھائی گوش میں ہمیشہ ہاف ہو جاتا ہے کٹنگ آپ ایسے کروائیں بولیں کڑھائی کٹ کر دیکھیں ٹھیک ہے تو اس طرح لیک پیس بھی آگے کھینجا چمچا دو ٹیبل سپون اچھا میں بہت سے ریسٹورنٹ میں کیا ہوتا ہے یا بہت سے شیف میں نے بھی بنائی ہے کہ کڑھائی میں ہم پہلے چکن کو فرائی کرتے ہیں پھر ادرک لہسن کا پیس ڈالتے ہیں پھر مسالے ڈالتے ہیں ٹامارٹر ڈالتے ہیں یہ میں تھوڑی یونیک اور ڈیفرن طریقے سے بنا رہے ہوں اس کو میرینیٹ کر کے ہم بنائیں گے اور زیادہ لذیذ بنے گی گوش کے اندر بھی ذائقہ گا چکن اندر سے وائٹ وائٹ اور پھیکا سا رہتا ہے اوپر سے مسالہ ہوتا ہے کڑھائی میں بہت سے ریسٹورنٹ میں کیا ہوتا ہے بوائل کر چکن ایڈ کر دیتے کبھی بھی ایسے نہ کر چکن کو میرینیٹ کر کے بنائیں گی تو بہت ہی زبر سکڑھائی بنے گی دو ٹیبل اس طرح فل بھر کے ہم نے ڈال نا ہے اس پر مجھے پانی ہے تھوڑا وہ واش ہوئی چکن تو پانی ادھرک لہسن کا پیس چلا گیا مل کا فوڈ کا پیکنگ میں پورا باکس ہے اس طرح ڈبا پورا بھراؤ ہے فل اور یہ باہر بھی آپ رکھیں دیکھیں باہر رکھا ہوتا ہے نائس کلر چینج ہوتا نائس اس میں سمیل ہوتی بلکل اچھے پیکنگ میں ضروری دو کھانے چمچ بھر دی ادھرک لہسن کا پیسٹ اب ہم مسالے کیا ڈالیں گے یہ سارے گھر کے مسالے اپنے غور سے نوٹ کرنے میں بار بار ریپیٹ کراتا جاؤ گا کٹی وی لال میرچ بھر کے ایک چائے چمچ ٹھیک ہے پیسی وی لال میرچ بھر مسالہ ایک چائے کا چمچ سون پوڈر بنا لیں ایک چائے کا چمچ سفیز زیرا تووے کے اوپر بھونہ کٹاوہ تووے کے اوپر بھونیں گے پھر ڈالیں گے کھوٹ کے تاکہ خوشبو اس کی اچھی آئے کچھا نہیں ڈال سفیز زیرا بھونہ کٹاوہ بھر کے ایک چائے کا چمچ سابت دھنیا بھونہ کٹاوہ بھر کے ایک سے ڈیڑھ چائے کا چمچ اور یہ ہے کالی میرچ ایک چائے کا چمچ بھر کے کالی میرچ ہمیشہ کڑھائی گوش میں کٹی وی ڈال تی پوڈر فارم میں جو مارکیٹ میں ملتی وہ زائقہ خوشبو نہیں جو فریش آپ کھوٹ کے کالی میرچ دردری سی ڈال اسے کڑھائی گوش میں بڑا زبر سا ٹی سا چمچ کٹی وی لال میرچ بھر کے ایک چائے کا چمچ پیسی وی لال میرچ ایک سی ڈیڑھ چائے چمچ ہلدی پوڈر ایک چائے چمچ نمک بھر گرم مسالہ پوڈر چاہ چاہ مسالہ پوڈر ایک چاہ چمچ سون پوڈر فارم میں پیسا ایک چاہ چمچ سفے زیرا بھونا کٹاوا ایک چاہ چمچ سابت دھنیا بھونا کٹاوا سابت دھنیا بھونا کٹاوا چمچ چمچ دیپین کڑے تو تا سپائسی کھا یا ہلکو کھا ہوتا چمچ 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 گرم چاہ 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 سون کٹی مط سک سک خوش بھونا بھونا کٹے پوڈر سا چاہ 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 موسیقی 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 ایک اور بھی کڑائی بنائیں گے ایت سے پہلے ٹھیک ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوگی چنگی طرح ان کے مسالہ لگائیں دو مرگی کے ہیٹ ماتے چنگی طرح گھمائیں جو تاکہ مسالہ سگی مرگی کے لگی بنیں ساری چکن کو مسالہ اچھا سا لگ جائے اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے کیونکہ ادرک لیسن کا پیس بھی ہم نے اسی میں ڈال دیا سارے ڈرائے مسالوں کے ساتھ اچھی طرح مکس کرنے کے بارد کور کر کے آپ نے ایک گھنٹا دو گھنٹا تین گھنٹا جتنا آپ کے پاس دائمیں دوپیر شام میں بنانی آپ دوپیر میں کر کے رکھ دیں جتنی مرینیشن اچھی ہوگی چکن اندر سے اتنی فلیور والی ہوگی اور سارے مسالے میں نے اسی یوز کی ہیں گھر میں جو ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی کہ جو نام ملے یہ دیکھیں مرینیٹ کر دیا چکن کو ٹھیک ہے آپ نے کور کر کے اس کو رکھ دینا ہے ایک گھنٹا کمسکن نہیں تو آپ سارا دن بھی رکھ سکتے ہیں لیکن پوری رات نہیں رکھے گا پھر کیا ہوگا مسالہ پانی چھوڑ دے گا ٹھیک ہے بس چار گھنٹے پانچ گھنٹے رات میں بنانی ہے تو دوپیر میں کر کے رکھ دیں اب یہ ہو گئی اب ہم کیا کریں گے ٹماتروں کو الگ سے بنائیں گے ٹھیک ہے ٹماتر الگ سے فرائے کریں گے اس کے لئے ہم نے لینے ہی ٹماتر یہاں پہ لال ٹماتر ہونا چاہیے اس کا یہ جو اسٹک والا حصہ ہوتا ہے یہ آپ نے علاگ کر دینا ہے ٹماتہ ہیتے ماہ ٹے پاہ آئین یا چار سو گرام جھے کریب ہونڈا ٹھیک ہے گاڑا ٹماتہ ہو جان کھپن آئین ٹماتو نرم سڑی حل ناؤج ہے ہی سو خیال رکھنا نرم ٹماتہ ہندہ ہے کڈے کڈے سڑی حل بھی ہندہ ہے تماماٹر میں نے 1.5 کلو پہ بھی جا سکتے ہیں آپ گریوی ضرور نہیں کہ آپ 1.5 کلو ہی کریں تو آپ 1.5 کلو تک بھی تماماٹر ڈال سکتے ہیں اچھا صرف آپ نے کیا کرنا ہے تین پاو چکن میں نے لیے مرینیشن کیے تو اس میں ایک چاہے کا چمچ نمک ڈالا ہے آپ ایک کلو چکن لیں گے تو اس میں 1.5 چاہے کا چمچ اچھا چاہے کا چمچ صرف آپ نے نمک بڑھانا ہے اور کوئی چیز نہیں بڑھانی اور ٹاماٹر اس میں تین چار اور بڑھائیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ تین پاو چکن ہے ٹرے پا چکن ہے تہن میں ہک چاہے جو چمچوں لونڈ جوا کلو چکنوں دی اور میں تاں ڈیڈر چاہے جو چمچوں لونڈ اچھا چاہے جو چمچوں لونڈ جو باقی سب شہیوں سب مسالہ سیم قوانٹیٹی میں ہونڈا ٹاماٹر ٹرے چار دھانا بڑھائی چھو ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ اوہ یہ تو خراب نکل آئیک ٹاماٹر کو اس طرح چار چار پیس کر لیں ٹاماٹر دیکھ کے لیں تھوڑے نرم والے ہوں نرم ہو اچھے ہوں جوسی ٹاماٹر ہوں تو اس میں بہت اچھی کڑائی بنتی ہے ٹھیک ہے چار چار پانچ پانچ پیس کر دیں میں پس تھوڑے درمیانے سائز کے ہیں ٹاماٹر بڑھے ہیں تو آٹھ ہٹ پیس کریں گے اس طرح آپ نے کرنا ہے ٹاماٹر کو کٹ اور ٹاماٹر کے ساتھ ہی ہم نے دو عدد ہری مرچیں اس میں فرائے کرنی ہے ٹھیک ہے دو عدد ہری مرچیں ٹاماٹر کے ساتھ یہ اچھا الگ فرائے ہوگی مرگی الگ فرائے ہوگی پھر اس کو ہم کمبائن کر کے بنائیں گے بہت ہی زبرز کڑائی بنائیں گی ٹھیک ہے ورنہ وہ کیا ہوتا ہے کہ ٹاماٹر رہے جاتا ہے اگر آپ اس میں ٹاماٹر ڈالتے ہیں وہ الگ طریقہ ہوتا ہے لیکن میں تھوڑا ڈیفرنٹ کر کے بنا رہا ہوں بہت بڑے پیس نہیں ہونی چاہیئے ٹاماٹر کے لیجئے گا سفید ناؤ اندر سے زیادہ ٹھیک ہے اینے طریقے ساتھ ٹاماٹر کھایا کیونکہ اس میں دہی کا بھی استعمال ہوگا تو ایک کپ دہی بھی اس میں جائے گا ٹھیک ہے وہ ہم کس طرح ڈالیں گے آخر میں وہ بھی طریقہ میں بتا دوں گا آئین جنجی جنجی فرمایش ہوئی چکن کرائی جی نوٹ کرے وٹ جو ٹھیک ہے یہ ہو گئے اب اس کے ساتھ ہم لیں گے دو ادد ہری مرچیں دو ادد ہری مرچیں بیس سے کٹ لگا کے اس طرح آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں دو ادد ہری مرچیں ٹاماٹر کے ساتھ ہی جائیں گی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لیں گے تلو ککنگ آئیل ہم لیں گے ہاف کپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہنے کے وجووں تھا ٹاماٹر اور ہم یہاں پہ ڈال دیں گے ہری مرچ ٹاماٹر آئین سائی مرچ اسا وجی چھڑی تلو ککنگ آئیل ڈال ادھ کپ ویدو چھلو تیز کے ہو کضی میں بوائلیں گر چند لگا دے ہی ریک کے بعد ربیک کر رہ نظر کنتیم ٹھیک ہے موسیقی موسیقی مجھے ہمیں سپکر بند آئے تھے اللہ اللہ ٹامٹر کو اچھی طرح آپ نے میش کرنا ہے اور ٹامٹر پک رہے ہیں گھی میں آئل میں ٹھیک ہے ساتھ ہری مرچیں ڈالی ہیں تو بہت اچھی سمیں سے خوشبو آری اب اس کو ہم شفٹ کرتے ہیں سائٹ میں ٹامٹروں کو ٹھیک ہے ہاف کپ کوکنگ آئل لیا تھا تلو اس میں ڈیڑھ پاؤ چار سو گرام ایسے چھ ساتھ ٹامٹر تھے چاپ کیے دو ادد ہری مرچیں چاپ کر کے ڈال دی تھی اور اس کو ہلکا سا بھون کے پہ کور کر دیا تھا ہلکی آنچ پہ ٹامٹر کا اپنا ہی پانی نکلے گا اور ٹامٹر ہلکی آنچ پہ پکتے رہیں گے بیس پچیس منٹ تک اس میں خوشبو آئے گی بڑی زبرز ہری مرچوں کی اب یہاں پہ ہم نے لیا ہے کڑھائی کڑھائی میں ہم کیا ڈالیں گے ہاف کپ تلو کوکنگ آئل ایک کلو کڑھائی کے دوران ہمیں ایک کپ کے قریب آئل جاتا ہے پونیا سے ایک کپ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہاف کپ تلو کوکنگ آئل جائے گا ادھ کپ تلو کوکنگ آئل ہتے بھی دو ادھ کپ تلو کوکنگ آئل ہوتے بھی دو اگر تھوڑو گھٹے کرنے چاہیے ہو تھا اوئل منو کپ کھنی بیٹھو اوئل اچھا گرم ہو جائے پھر ہم نے کیا کرنا ہے جو میرینیٹ کر کے چکن رکھی تھی مسالوں میں آپ نے کم از کم ایک گھنٹہ نہیں زیادہ زیادہ چار سے چھ گھنٹے رکھیں گی تو اچھی اس میں میرینیشن ہوگی چکن کے اندر اچھا فلیور آئے گا اوئلیاں پہ جیسے گرم ہوا اب میں اس میں ڈال رہا ہوں میرینیٹڈ چکن ٹھیک ہے یہ سات سو پچاس گرام ہے ایک کلو تک ہوگی صرف نمک کی کوئنٹیٹی آپ نے بڑھانا ہی باقی سیم یہی مسالے ہوں گے ٹھیک ہے ہکو کلو اگر چکن ہوں دی تڑے صرف لون ادھے چائے جو چمچو بتائے جو صرف نمک ہافٹی سپون آپ نے بڑھانا ہے باقی سیم کوئنٹیٹی ہوگی اب اس کو پھیلا دیں گے اور چولا تھوڑا تیز کروں گا تاکہ اس میں ہیٹ بنے اور چکن فرائے ہونا شروع ہو جائے چکن میں پانی نہیں جائے گا اپنی ہی میرینیشن میں چکن پکے گی ٹھیک ہے اور اس کو ہلکی آنچ پہ آپ نے کور کر دینا ہے 20 منٹ کے لئے چکن گل جائے گی تھوڑا بھونیں گے پھر وہ جو فرائے کی ہوئے ٹاماتر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے پھر اس کے بعد اس میں دہی جائے گی ٹھیک ہے پروسس اس کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اب اس کو اچھی طرح میں یہاں پہ ملس کر رہا ہوں یہ ریسپی ایسی ہے آپ رمضان میں بھی بنائیں آپ اید میں بھی بنائیں وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے کڑائی کو اس کی ایک ریسپی اور بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ بنا دیں گے جائے ٹاماتر ساتھ ساتھ چیک کرتا جاؤں گا ٹاماتر کو آپ نے کچھلتے جانا ہے تاکہ اس کے جو پیسیز ہیں وہ ختم ہو جائیں ٹھیک ہے اس طرح آپ نے کچھ چلنا ہے ٹاماتر کو ٹاماتر کے چنگی طرح انتر کی ایسا توڑ جو یا بھی ڈکہ آپ کی شیخ کریں ٹاماتر کے چنگی ڈکڈے ٹاماتر کی ایسا توڑین ٹاماتر کی ہے یہ ڈکڈا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہلکی آنچ پہ پکتے رہیں گے ابھی بھی اس میں ٹائم لگے گا چکن کو پوائے کرتے ہیں دو منٹ اور اس کے بعد کور کر دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ میرینیٹڈ ہے ٹینڈر ہو جاتی ہے اور یہ پھر جلدی آپ کی چکن پک جائے گی بہت زیادہ سپون بھی نہیں چلانا ہے کہ بوٹیاں ہڈی سے الگ ہو جائیں ایسا بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے اب میں اس کو کور کروں گا دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ ٹھیک ہے اس دوران ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ادرک جولین کٹنگ کرتے ہیں اس کے لیے ادرک پھلکل ٹکڑو کھڑی اس طرح آپ نے کٹنگ کر دینی ہے ساوہ مرچ کھڑی میں تھندہ سی ہری مرچیں موٹی والی آپ نے لینی ہے کڑائی گوش میں جو ڈلتی ہیں یہ بی سے اس طرح دو کرتے جائیں چھے لے لیں آٹھ لے لیں کیونکہ یہ تیز نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو کڑائی گوش میں ہمیشہ موٹی مرچیں ہی اچھی لگتی ہیں یہ ہم آخر میں ڈالیں گے جب دم پہ لگائیں گے ان طریقے ساں بس یہ کافی ہیں ہری مرچیں ہماری اور ہرا دھنیاں چاپ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ساوہ دھانا ساوہ دھانا دو سے تین ٹی بل سپون ہرا دھنیاں چاپ کریں گے یہ تینوں چیز ہو گئیں ٹھیک ہے ہی ٹرے شاہی ہوں جے اندر بھیندیوں ساوہ دھانا ساوہ مرچ آئیں ادھ رکھیں آخر میں ڈہی ایتیا ساٹھ پائیا ہے دہی کتریہ ہک کپ ایک کپ دہی ہے جو ہم ڈالیں گے کھڑھائی گوش میں ٹھیک ہے ایک کپ دہی کو آپ نے پھینٹ لینا ہے کریمی ٹیکچر دینا ہے ایک کپ دہی بغیر ملائی جے ودی کھٹی نہ ہو جے دہی فریش ہو جے چیک کریں دہی فریش ہونی چاہیے کھٹی نہیں ہونی چاہیے اور بغیر ملائی کی ہونی چاہیے اور فریش ہونی چاہیے کھٹی ہو جاتی ہے تو اس طرح کے کھانوں میں جب ہم دہی ڈالتے ہیں تو فریش ڈال کریں یہ دیکھیں کریمی ہو گئی ہے برکھل اس کو میں نے اچھی طرح ہنٹ لیا ٹھیک ہے یہ رکھ دی اب گوش کو بیچ بیچ میں آپ نے چیک بھی کرنا یہ نہ ہو کہ یہ لگنا بھی شروع جائے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے پرائے ہوتا رہے گا ٹینڈر ہوتا رہے گا کیونکہ یہ پھر تماٹر کے ساتھ بھی پکے گا پانی ویجن جی ضرورت نہیں ہے مرگی پانجو بھی پانی چھڑیوا ہے مرگی پانجو بھی پانی چھڑیوا ہے ٹھیک ہے چکن نے اپنا بھی پانی چھوڑا ہے اور اس میں بابلز بن رہے ہیں اور چکن کی بوٹی فوراں گل جاتی ہے تو اس لئے اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے پانی ویجن جی ضرورت نہیں ہے ان کے بس ہلکے اتنے سا بھنجنوں آئے چمچو ودھی کنہ ہلا ہے جو یہ نا تھی بوٹین کا ہاں ہڈی دار تھی ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس طرح بھونتے رہنا ہے ایک بوٹی اٹھا کے ہم چیک کریں گے کہ اس میں ابھی کتنا ٹائم ہے ابھی یہ سخت ہے گوش دیکھیں ٹھیک ہے ابھی یہ سخت ہے تو اس میں ٹائم لگے گا اب اس کو پھر کور کر دیں گے ہانین کے وری کور کندازی پانچ منٹ کے لئے اس کو اگین کور کر دیں گے پھر ہم اس کو بناتے ہیں ٹھیک ہے بلکل ایزی یہ ریسپی ماں ریپیٹ کر آیاں پیو چکن کڑھائی جی چکن کڑھائی جی ٹرے پا چکن ہوئی مرگی ہوئی اگر ہک کلو کڑھن دو لون جے کمائن میں بھیجان پر صرف لون جی کوانٹیٹی ودائیں دو نہ تا باقی لون ہن میں ہک چاہی جو چمچو بھیدو ہک کلو مرگی ہوئی ٹرے پا مرگی ہوئی کڑھائی کٹ کرائیں ان میں چاہاں بھیجان دو ادرک تھوم جو پیسٹ باریک پیٹھل ہک کھ بکھینجا چمچو بر ٹیپل سپون بھرے ویجان دو ٹرے ان میں پوئن میں ویجان دو پیٹھل گاڑا مرچ ڈیٹھ چاہی جو چمچو کٹیل گاڑا مرچ ہک چاہی جو چمچو ٹرے پا مرچ کٹیل ہک چاہی جو چمچو لون ہک چاہی جو چمچو اچھو زیرو بھنیل کٹیل ہک چاہی جو چمچو سابدھا ڈیٹھا چاہی جو چمچو سوانف ہک چاہی جو چمچو کٹیل ویجان دو ٹرے ویجان کا پو کسوری یعنی خوشک میتھی جے کا اندھی ہے او تاین میں ویجان دو ادھ چاہی جو چمچو ہتھا ساں چنگی طرح ماتے ہیڈ ویجان دو اچھو چمچو ٹرے پا چاہی جو چمچو سب مسالہ ویجان کا پو ان کے چنگی طرح مکس کرنے کالاگ گھٹے میں گھٹے میں گھٹے میں گھٹے میں جن شے، کیونکہ آپ وہ مرگی ان اگرے پھرائے میں دلاؤں گرم کر دیگر مرگی میں، یا گھٹی میں باہر میں مرگی بھرائیں گرم کر دلاؤں گھٹے میں اگر جھو 15 منٹ جیلا، فارے کن دلاؤں گھٹے میں کھٹیں گھٹے میں حلقی بھائی بھائی میں دلاؤں گھٹے میں کھٹیوب ساکتہ ہے۔ اسót ہے میں سے اندازہوں کی طور پرائی میں تھا کہ مرگی صرف بھی اب اس نے این مسجان کہتے ہیں مواصلہ میکنی سے کسیر کرنے والاکرامرے ہیں کیا راگ работار اللہ کیا رہا ہے نمیل سے پیسٹ کونکہ ایک ہی لیکن کو اچھی لیکن جہا نمیل سے یہاں پیسٹ کونکہ سے پیسٹ کڑے ہی ہوتے ہیں رو حلک لے ہی لیکن ہی ہی نمیلے لیکن دوسر دوسر چلی اللہ اور آئل اوپر آ جائے اتنے پکنے چاہیے کہ تماثر کا پیس بن جائے آئل اوپر آ جائے تو یہاں کی ریسپی یہاں تک کی ریپیٹ کر آ رہا ہوں اس کو میں نے چھوڑ دیا کور کر کے تماثر لیے تھے کتنے تماثر ڈیڑ پاو لیے آپ آدھا کلو تک بھی لے سکتی ہیں تماثر کو چاپ کیا آدھا کپ میں نے تلو کوکنگ آئل گرم کیا اس میں دو ادھا دھری مرچیں باری کٹنگ کر کے موٹی والی اور ڈیڑ پاو ٹاماٹر چاپ کر کے ڈالا پھر کور کیا دس سے پندہ میں ٹاماٹر بیچ بچ میں کچلتے رہے گا کہ اس کی پیس بننا شو جائے ٹاماٹر جب بلکل گل جائے گا پھر آپ نے چولا بند کر دینا دوسری طب آپ نے کیا کیا تین پاو ہم نے لیا تھا چکن کڑائی کٹ اس میں ادرک لہسن کا پیس دو کھانے کے چمچ ملایا اس کے بعد آپ نے کٹیوی لال مرچ ایک چائے کا چمچ پسیوی لال مرچ ڈیڑ شائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ ہلدی پوڈر ایک چائے کا چمچ چاٹ مسالہ ایک چائے کا چمچ اس کے بعد سفیز زیرا بھونا کٹاوہ ایک چائے کا چمچ سونف کٹاوہ ایک چائے کا چمچ سابت دھنیا بھونا کٹاوہ ایک چائے کا چمچ اور کالی مرچ فریش کٹیوی ایک چائے کا چمچ ٹھیک ہے سب چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے مرینٹ کر کے آپ نے رکھ دینا ہے چکن کو ایک گھنٹہ کم از کم یہ چار پانچ گھنٹے اس کے بعد ہاف کپ کوکنگ وائل گرم کیا چکن ڈالا چکن کو دو تین منٹ بھوننے کے بعد آپ نے کور کر دینا ہے ہلکی آنچ پہ چکن گل جائے گا اپنے ہی پانی میں چکن میں آپ نے پانی ایڈ نہیں کرنا ہے گلانے کے لئے پک رہے چکن اسٹیم پہ پکتا رہے گا ہلکی آج میں پاندرہ بیس منٹ میں گل جائے گا پھر ٹاماتر کا جو پیسٹ پنا کے رکھا ہوا ہے وہ اس کے اندر فرائی کے بعد ڈالیں گے پھر اس کو پکائیں گے تو اب ہم چکن کے اندر ڈالیں گے ٹاماتر کا پیسٹ آلماست پندرہ منٹ ہو چکے ہیں چکن کو ٹھیک ہے پھانے چکن جو پانی خوشتی ہویا تھا ٹاماتر جو جکو پیسٹ آئے یہ انجے اندر بھی جنہا سا اسے جو ٹاماتر جو مسالو ہن میں ہلے ہویا یہ رالنے کے بعد اس کو کریں گے مکس چولہ اب تیز کریں گے کیونکہ ہم نے چکن کو اب زیادہ گلانیا نہیں ہے جب چکن آپ دیکھیں گل گئی ہے ٹاماتر ڈالیں چولہ تیز کر دیا چولہ تیز کرنے کے لیے چولہ تیز کرنے کا مقصد یہ کہ چکن ہماری ہڈی سے الگ نہ ہو جب اکھل ہلوہ نہ بننے ٹھیک ہے اب اس کو بھوننے دو تین منٹ سائٹس نہیں لگنے چاہیے بٹے منٹ بھوننے دو تیز بھاہے تھے اس طرح بھونتے رہے تین چار منٹ تک ٹھیک ہے ٹرے چار منٹ ان کے بھوننے دو آئل ماتھے چند لگنے دو چکن تانجی گری ہوئی ہے ہانے ان میں اصلا ہکر کپ ڈائی وی جنہا سی ٹھیک ہے اب ہم اس میں ایک کپ دہی ڈالیں گے ایک کپ دہی ڈال کے ہم نے اس کو کور نہیں کرنا ہے کیونکہ دہی پانی چھوڑے گی تو بہت زیادہ گریوی بنے گی ہم نے گریوی نہیں بنانی ہے ان میں گریوی نہ ہی ٹھائنی مرگی جے کھا ہے گرے نہ ودیک دہنے کریں ڈھکک نہ لگا جو چلو تیز کریں ان کے بٹے منٹ بھونیا دو کماتن سا گد اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ دہی ایک کپ دہی ڈال دیا ایک کپ دہی ڈال دیا ایک کپ دہی ڈال دیا ایک کپ دہی ڈانڈا پوئنٹ کے مکس کرن دو چولا تیز آنچ پہ رکھنا ہے تاکہ دہی کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے چلو تیز بھائی تے رکھن دو تاکہ دہی جو پانی ہے وہ خوشک کی بنے کور کن دو کڑھائی کو نٹھان دی پو بھاڑی ٹھائی ونڈے ٹھیکا بھاڑھو انگر ٹھائی دو کور کریں گی تو پھر آپ کی کڑھائی نہیں بنے گی وہ سالن کی طرح ٹکچر دے گا تو کور نہیں کرنا ہے تیز آنچ کرنا ہے اس کے بھنایی کرتے رہنا ہے تاکہ چکن ہمارا گلین آئس میں اور دہی کا پانی خوشک ہو جائے یہ بھی پانی بن رہا ہے لکوڈ بن رہا ہے یہ آہستہ آہستہ ڈرائے فارم میں جانا شروع جائے گا اس کا کلر وائٹنس سے آگئی ہے یہ آہستہ آہستہ براؤن ٹون میں آنا شروع جائے گی آہستہ آہستہ ہی براؤن ٹون میں اچھا شروع تھی میندی مرگی بدھیک چمچوں نہ ہلا ہے بس ان کے پانی ہنچوں ساکھے خوشک کرنا ہے ٹھیک ہے زیادہ چمچ نہیں چلانا ہے پانی ہم نے اس کا خوشک کرنا ہے جو دہی کا پانی اس میں چلا گیا زبردست کڑھائی گوش بن رہا ہے یہ آپ بیف میں بنا سکتی ہیں سیم پروسس آپ مٹن میں کریں گے اچھا مٹن میں کیا ہوگا کہ میرینیٹ کر کے آپ نے سیم مٹن کو تین چار گھنٹے رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے مٹن کو اوائل میں بھونے گی تین چار منٹ اس کے بعد آپ نے ایک گلاس سے ڈیڑھ گلاس پانی ڈال کے ایک کلو مٹن میں کور کر دینا ہے مٹن میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکے گا پہنتی سے چالیس منٹ جب مٹن گل جائے گا پانی خوشک ہو جائے گا پھر آپ نے ٹام آٹر ڈالی ٹھیک ہے بریک کا ٹائم ہو رہا ہے شورٹ بریک دے ہوں تھا بریک کا پوچھی رسیپی کنچنیم موسیقی ویلکم برماؤزیم بریک دے ہونے کا پہیت آئیں سامو جے کا کڑھائی گوشت ہے پہی ہن کے ماں چولو تیز رکھی پانی خوشک ہو دہی ڈالا تھا چولا تیز کر دیا تھا دہی کا پانی خوشکرنا ہے چکن کو حلوہ نہیں بنانا یہ دیکھیں پرفیکٹ ہماری چکن کڑھائی تیار ہو گئی ہیوے جو کا ڈکھار جو پرفیکٹ ہماری چکن کڑھائی تیار ہو گئی جب آئل اوپر آ جائے گا اب میں اس میں کیا کیا ڈالنے والا ہوں یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آخر میں آخر میں ساہن میں چھاوی جندہ سی ہتے موٹا ہے ادھا چاہے جو چمچو خوشک میں تھی کسوری میں تھی آدھا چاہے کا چمچ ہم نے مرچ کٹیوی آدھا چاہے کا چمچ 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 اچھو زیرو بھونیل کٹیل ہک چائے جو چمچو سابت دھانا بھونیل کٹیل ہک چائے جو چمچو کسوری میتی ادھ چائے جو چمچو ساوا دھانا ہے ان میں ویندھا ٹرے خا چار کھینجا چمچا ہانے ساوا مرچ موٹا وارا ان میں ویچھڑیا ہے ان چھ ویچھما بکرے چھجو ہاری مرچ چھے لے لیے بیس سے دو کر دی تو بارہ پیس بن گئے ہرا دھنیا ڈال دیا اور سارے مسالے ڈالے اب اس کو مکس کر کے ہم پانچ منٹ دم پہ لگائیں گے جب تک یہ دم پہ رہے گی کڑائی ابھی میں نے اس میں ادرک ایڈ نہیں کیا ادرک ہم ڈش آؤٹ کرتے ہو کریں گے اب اس کو پانچ منٹ دم پہ لگائیں گے جب ہر ہی مرچیں ہماری سوفٹ ہو جائیں گی تو ہماری کڑائی تیار ہو جائے گی ٹھیکا پنچ منٹ ان کے دمتے لگائیں دا اسی کڑائی اساں جی تیار تھی چیکو آئسکریم چیکو آئسکریم بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے یہ آپ نے نوٹ کر لیے ہیں انشاءاللہ اور بھی آئسکریم ہیں تو وہ بھی بنائیں گے فالودا بھی بنانا ہے تو اب انشاءاللہ کل سے ہم کافی ڈیفرنٹ کسام کی چیزیں بنانا شکرتے ہیں کھانوں پہ بھی آ جاتے ہیں کیونکہ چٹ پٹی چیزیں میں نے آپ لوگ کو بہت بنانا سے کھا دی ہیں سب سے پہلے ہم چینی پیسیں گے ٹھیک ہے این ایکس کا ہم لے رہے ہیں چوسر بلینڈر اور اس کا گرینڈر این ایکس جو گرینڈر ٹھیک ہے چینی پیسنے کا طریقہ سمپل ہم اس میں لیں گے ہاف کپ چینی ادھے کپ کھندر کھائی چینی پیسنے کا یہ ایزی طریقہ ہے ہاف کپ چینی لی اس کو آپ نے لگا دیا اس پہ اور اس کو آپ نے کر دیا کرائیں یہ پاورڈر ہم میں بن گئے جب بھی چینی آپ میٹھوں میں ڈالتے ہیں آئس کریمز میں ڈالتے ہیں کلفیوں میں ڈالتے ہیں تو چینی کو پیس کے ڈالا کریں اس میں دانا نہیں رہتا ٹھیک ہے کھندر کھندر کنھ رہی ہے پاورڈر فرم میں اچھیو ایک ہاف کپ تھی لیکن پیسنے کے بعد ہمیشہ چینی ڈبل ہو جاتی ہے آپ کو ایک کپ لگ رہی ہوگی سابط چینی جو ہوتی ہے دانے والی وہاں پیسے گی تو وہ ایک کپ کے قریب ہو جائے گی کوئی بات نہیں ہونی ہونی اتنی چاہیے یعنی سابط چینی جو دانا ہے وہاں پیسنے بعد اس کی کیونٹی بھلے ڈبل ہو جال لیکن آپ نے وہی ڈالنی پوری پیس کے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ لے رہے ہیں جوسر جگ بلینڈر ٹھیک ہے اینکس بلینڈر اس میں ہم ڈالیں گے چیکو چیکو ہمارے پاس کتنے ہیں آدھا کلو ٹھیک ہے آدھا کلو چیکو کچھا نہیں ہونا چاہیے اس کے بیج نکال دیں بیج اس میں نہیں ہونا چاہیے کیوپس کر کے آپ نے یہ ڈال دیں اور تھوڑے دو دانے بچانے جو ہم اس میں چنکس بنا کے ڈالیں گے آئس کریم میں اس کے بااد ہم اس میں ڈالیں گے جو چینی ہم نے پیسی تھی یہ پوریس کے اندر چلی جائے گے ٹھیک ہے کھند جے کا پیسے رکھی ہوئی یہ ایسا جی ہے لی بھائی چیکو ہلے آیا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا چلائیں گے ایچھے سے تھوڑے چل گئے اب ہم لیں گے یہاں سے نیسلے فریش کریم دیری کریم نیسلے کی دو پیکٹ ٹھیک ہے نیسلے فریش کریم جا بپ پیکٹ کھندہ سی بپ پیکٹ نیسلے فریش کریم جا کھندہ سی یہ دو پیکٹ جائیں گے اس میں ٹھیک ہے ڈیری کریم نیسلے جی اس کو کھولنے کا طریقہ یہ پوری اگر نکال لی ہوں آپ اس کے سائٹس کھول دیں پھر اس میں کیا آتا ہے ذرا بھی اندر بچتی نہیں ہے اگر آپ نے پوری استعمال کرنی ہے پورا کٹ کر کے اس کو آپ نے کھول دیں پورا پیکٹ کھول گیا یہ دیکھیں پوری کریم نکال آتی اس میں بچتی نہیں کہ آپ دبا دبا کے نکال رہے ہیں پورا پیکٹ خالی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پورا پیکٹ خالی تھی یہ ہماری نکال آئی پوری کریم یہ ہماری نکال آئی پوری کریم مکس تاکہ چیکو کے ساتھ آپ کی کریم مکس ہو جائے کھنڈ کریم اس میں دودھ نہیں ڈالے گا ٹھیک ہے یہ اسی کے ساتھ گاڑی بنے گی اور زبردست بنے گی دودھ ڈال کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو ہم چلا لیں گے بلینڈر کو ہماری مکسچر آئیس کریم کا یہ تیار ہو گیا ٹھیک ہے ایک لیٹر آئیس کریم بنتی ہے اس کوئنٹیٹی میں ایک لیٹر آئیس کریم بنتی ہے آدھا کلو چیکو ایک آدھا کپ چینی کو آپ نے پیس لے وہ پوری ڈال دے نہیں ہے اور اس میں دو پیکٹ فریش کریم کے میں نے ڈالے ہیں نیسلے فریش کریم ٹھیک ہے پوری آپ نے ڈال دی پورے ایک لیٹر ہو گئے باکس ہوتے ہیں اس میں ڈال دے لیکن اس کے لیے ہمیشہ الگ سے باکس رکھا کریں وہ سالن جس میں رکھتے ہیں ہم لوگ فریش میں اس میں نہ رکھا کریں اس میں خوشپو رہ جاتی ہے سالن کی اس کے لیے الگ سے باکس رکھیں اگر باکس نہیں تو اس طرح کا مولد ہوتا ہے کیک جم آنے والا اس میں رکھیں اس کے اوپر شیٹ شاپر کی طرح یوں چڑھا دیں تاکہ اس میں برف نہ جمیں نہیں تو باکس ہے تو فل ائر ٹائٹ کر کے رکھیں چھ گھنٹے سے آٹھ گھنٹے جمیں چھ گھنٹے 50% جم جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ نکالنا ہے پھر آپ نے جوسر چگ میں چلانا ہے ایک دفعہ کیونکہ اکثر آئس کریم میں کریمی ٹیکسچر نہیں ہوتا چنکس وہ کرنچ سا بن جاتا ہے برف کی طرح جم آتا ہے وہ ختم کرنا ہوگا آپ نے اس کو دوبارہ نکالنا ہے چھ گھنٹے جمانے کے بعد بار بار چیک نہیں کرنا ہے کہ جم ہی نہیں جمیں چھ گھنٹے جمیں اس کے بعد نکال کے پوری دوبارہ جوسر میں پیسٹس کر کے ڈالیں اچھی طرح چلائیں پھر کریمی سی بن جائے گی پھر آپ اس کو جمائیں گی تو زبرز بنیں گی پھر آٹھ دس گھنٹے جما دیں صبح جما دیں رات تک اس طرح تک میں اس کو جمانے کا آپ کو بارہ سے چودہ گھنٹے کا ٹائم چاہیے ٹھیکا چیکو ویدہ ادھے کلو ادھے کپ کھنڈ پیسے ویدی شڑی ان کا پو با پیکٹ فریش کیم جا ویدہ چنگی طرح جوسر میں ڈاہ پھر آئی آیا چی چگر widz کو کربخہ چگری میں کچھ ماشین میں میں کیونک یہاں ہے کہو لوگو ٹائم چہر با پست کو دو بھری گ پیسٹ کی کشکے پھر آئی آی گی ہم چرے ٹحی اور شکیک ہے شکو اگم پئر آئی آئس کریم چیکیوں کے ٹھیک پیسٹس کریں گے اس میں ٹھیک اس مخطم Bun اس طرح چیکو جا ننڈا ننڈا پیس کرے تائنجے اندر ویچھا جو وہ جڑے تاہ آئس کریم کھائیں دو تاہ چیکو جا پیسز تاہ کے فریل تیندہ ٹھیک ہے ونیلا آئس کریم ہے اور اسٹرابری آئس کریم میں نے بنانا سکھا دی تھی آپ کو کلفی بنانا سکھا دی تھی لاسٹ من ٹھیک ہے کنگ کلفا بنائے تھا تو اسٹرابری آئس کریم بنا دی تھی آج چیکو بنائی ہے اور بھی دو تین قسم کی یہ پیستہ آئس کریم ابھی بنانی ہے ایت سے پہلے وہ بھی بنانا سکھا دوں گا فرنیلا آئس کریم اور پیستہ آئس کریم ہم ایت سے پہلے بنائیں گے بہت زیادہ نہیں بس چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ایک عدد چھوٹا چیکو کے آپ نے اس پر ملا دینے بس کافی ہیں کر کے آپ نے اس کو کور کر دینا ٹھیک ہے یہ آجی تھی ویچھیکو آئس کریم تھیار لیکن یہ مائن کا پوہی ہیں کچھو آئس کریم اب ہم نکالتے ہیں کڑائی کوش کڑائی کوش ہمارا تیار ہو گیا دم پہ تھا زبردست پوشبوش کیا رہی ہے ٹھیک ہے تہانے ہیسا ان کے کڑائی میں ہی سرونگ ہیڈی ننڈیو کڑائیو میں لیویں دیوئن سلور جویں سٹیل جو یہ وٹھی وٹھوٹ میں چھاتین دوارا خوبصورت لگن دیا ڈش ہیڈی مہنگی بھی نتھی ملے پوری کڑائی کو ہم نے کرنا ہے ایک دفعہ مکس دیکھیں اب کیسی درائی ہو گئی ہے جو دہی کا پانی تھا پورا خوشک ہو گیا پرفیکٹ ہماری کڑائی کوش تیار ہو گئی ٹھیک ہے ہنے کے ہانے کڑوں تھا کڑائی میں ہونے کا پوسانڈ ڈرنک ٹھائی ہوتا یہ اچھی خاصی کڑائی ہے 1.5 کلو جتنی سرونگ کی ہوتی ہے جو ریسٹورین میں ہم کڑائی کوش لیتے ہیں تو اس میں ایک کلو اگر آپ فول کڑائی منگواتے ہیں تو اس میں سات سو گرام گوشت ہوتا ہے وہ پورا ایک کلو گوشت نہیں ہوتا ٹامارٹر کے ساتھ کاؤنٹ کر کے اس کو مسالوں کے ساتھ کاؤنٹ کر کے بنایا جاتا اور اگر ہم آدھا کلو کڑائی منگواتے ہیں ہاف کڑائی تو اس میں تین سو پچاس گرام گوشت ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آدھا کلو گوشت نہیں ہوتا ہمیشہ یہ چیزیں آپ گھر میں بنائیں گی تو آپ کو یہ سستی بھی پڑتی ہے اور اس کی گوشت کی کوئنٹریٹی بھی آپ کو ملتی ہے ہم ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں اتنی ایکسپینسیو جا کے یہی چیز تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئنٹریٹی کم ہوتی ہے کیونکہ میں تو خود ریسٹورنٹ میں ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ کتنی گرام ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سیکرٹ چیز میں نے آپ کو بتائیے ٹھیک ہے ادھا کھوشت جو ماتا کھا ٹھیک ہے آسان جی کڑائی کوشت تیار تھی ہوئی لیمن جوس وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بہتکو سیمپل ہرا دھنیاں میں نے اندر الگ سے ڈال دیا تھا اب ہم بناتے ہیں ٹھیک ہے ہاں نے تھایا تو ڈرنک جی کو چھا ہے آسان جو تھدو پانی کھندا ٹھیک ہے تھنڈا پانی لے لیا مشروبے مشرک رو افزا پانی ایسا بھی دو تھک گلاس تھدو یک پانی کھندا ٹھیک ہے یک کھیر بھی کھنی سکو تھا ایک گلاس تھا دو لسی بھی کھنی سکو تھا ہن میں آسان بھی جندا سی پانچ ٹیپل سپون پانچ کھنی جا چمچا مشروبے مشرک رو افزا تمام بہترین ڈرنکا ہیک سو ڈہ سالن کا ہن جی مینوفیکچرنگ ڈھلے پائی آئیں پنچٹی ممالک میں ہنے ڈاڈو شاک سا پیو وین دو آئے آئیں جی ڈرنکس ڈاڈی سوٹھی خوشپو اندیا ہر دستہ خان تے یو شربت موجود اندوا خاص کر رمضان میں مشروبے مشرک رو افزا آسان جو ہے شربت تھی ویو تیار ٹھیکا تخبہ لنگو وی جی سا گوتا ہن جندہ پستو بادام وی جی سا گوتا ہوتا جی مرضی اتائیں آئیں کڑھائی گوشت چیکو آئس کریم ٹھائے جو آئیں پسو بانے بودھائے جو کے کیاں لگی ہیں ٹھیک ہے کل آپ بنا کے بتائی گا کڑھائی جن کی فرمائش تھی آج جسے میں لائن میں پرابلم تھی تو کال سٹینڈ نہیں کر سکے تو آپ لوگ کل کال کر کے بتا دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا کل صبح نو بجے ریپیٹ چلے گا کوکنگ وی شہف میرا پیج ریسیپی اپلوڈ ہو جاتی ویڈیو دیکھنے کے لئے سرچ کریں سندھ ٹی وی ایش ڈی کوکنگ شو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیال رکھے گا کل بھی مزیدار تو ریسیپیز بنائیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ صبحانے نو بجے ریپیٹ ہلن دو کوکنگ وی شہف سمجھو پیجا تو ریسیپی اپلوڈ تھی ویڈیو دیکھنے سرچ کریں سندھ ٹی وی ایش ڈی کوکنگ شو یوٹیوب پہ سبسکرائب کن دو پنجو کھوڑ سا رو خیال لگ جو سبانے بہت نئی ریسیپیز رہن دا سی تیز تا ہی دعاوان میں آدھر خندو اللہ حافظ ہانے ککنگ ویڈ فیسل جا تمام شو دسو ایچ ڈی کوئیلٹی میں ویزیٹ کریو آسانجو یوٹیوب چینل سندھ ٹی وی ایچ ڈی کوکنگ شو